اگر کوئی عورت ہے اس کے ایک سے زائد شوہر رہے ہیں مثال کے طور پر ایک شوہر رہا ہے اس کا انتقال ہوا دوسرے شوہر نے اس سے شادی کی تو ایسی صورت میں وہ کس شوہر کو ملے گی کس شوہر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کرے گا اس سلسلے میں زیادہ راجح قول جو حدیث ہے جس کی تائید ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عورت کو اس کے آخری شوہر کے ساتھ کرے گا چنانچہ امام طبرانی رحمہ اللہ اپنی طبرانی اوسط کے اندر نکل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایم مرآت توفے عنہا زوجہا جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کے آخری شوہر کے ساتھ کر دے گا اسی لئے بہت سے صحابے کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہے جیسے حضرت ابو دردہ سے حضرت حضیفہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے اپنی بیویوں کو یہ وسیعت کی تھی کہ اگر تم میرے ساتھ جنت میں رہنا چاہتی ہو مجھ سے تم محبت کرنا چاہتی ہو تو میرے بعد کسی عورت شادی نہ کرنا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کو مؤمنین کو جنت کے اندر ان کی عورتیں بھی ملے گی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں